دوستو میں ہوں عادلقان آزاد آج ہے 30 اکتوبر 2014 صاحب دیکھ رہے ہیں آفزاد بول انڈیا پر میڈلی اسٹ مارنگ نیوز اور یہ رہی اب تک کی ہینڈ لائنس دسمبر تک جنگ بند کرنے کے مور میں ہیں اسرائیل ہو رہا بھاری نقصان لیکن بغار رہا شیخی حزباللہ نے راکٹ سے نہلا دیا اسمان مارود تارشیہ میں کئی اسرائیلی فوجیوں کو بنایا نشانہ آیا جی سی کے کمانڈر کا بڑا اعلان کہا ایران کا اگلا حملہ اسرائیل کو کردے گا لہو لہان اس پہ ان نے اسرائیل سے ہتھیار لینا کیے بند ادھر بریٹین نے ایف 35 کے پرزے بھیجنے پر روک لگانے سے کیا انکار اور یایا سنوار گنایا ویڈیو نکلا فیک خود رسوا ہو گئی آئی ڈی ایف چاروں طرف ہو رہی تھو تھو چلی کرتے ہیں شروع جتنی دیا ایڈلائنس ہمیشہ کی طرحوں سے زیادہ ہوں گی خبریں اسرائیلی میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ ہماری حکومت ہوش میں نہیں آ رہی وہ یہ سمجھ رہی ہے کہ حزباللہ کو وہ تباہ کر رہی ہے نست نابود کر رہی لیکن ایسا نہیں ہے حزباللہ ابھی بھی کیپبل ہے ایک لمبی لڑائی لڑنے کی قوت حیثیت طاقت سب رکھتا ہے اور وہ اسرائیل کو نقصان پہنچاتا رہے گا اسرائیل کو سلگاتا جلاتا اور دہلاتا رہے گا پھلے ہی آئیڈیا فیس جنگ میں بھاری پڑتے دکھیں لیکن حزباللہ لگاتا نقصان کرتا رہے گا المائیدین کے ہیڈلائن یہی کہتی ہے حزباللہ can continue to drain اسرائیل war must end اور اسرائیلی میڈیا کہہ رہا ہے ہاریٹس ایک بہت بڑا اقبار ایک بہت بڑا میڈیا ہاؤس یہ کہہ رہا ہے کہ جنگ بنگ ہونی چاہیے جنگ فوراً بن کرو اس جنگ کا کوئی سرہ نہیں ہے یہ وہ آسمان ہے جس کے دوسرے سرے تک کوئی نہ پہنچ پائے گا اسرائیل بھلے کتنے دعوے کر لے تو اسرائیلی نیوز پیپر ماریو نے بھی یہی بات کہی ہے ماریو نے بھی کہا ہے کہ اسرائیل اس جنگ کو روکے پہلے ہاریٹس نے بھی کہا ماریو نے بھی کہا اور یہ لگاتار حزباللہ سے ریلیٹڈ خبر پورے اسرائیلی میڈیا میں چل رہی ہے اور ایکس میں اور جو بات ہے وہ بہت ضروری ہے جان لیجئے ریسٹنس کی کیبلیٹی زبردست ہے سافت اور ہائفہ کو وہ دہلاتا رہے گا اور اسی معاملے میں غزہ ڈیویجن کے جو کمانڈر ہیں جنرل گادی شامنی انہوں نے کیا کہا ہے کہ اسرائیلی پرائیم نیسٹر جو بینجمن نیتنیاہو ہیں انہوں نے اپنے لوگوں کی پرواہ گنہ چھوڑ دیا نہ انہیں فوج کی پرواہ ہے نہ اسرائیلی عوام کی پرواہ ہے اور انہوں نے داؤں پر لگا دیا ہے اسرائیلی ہوسٹیجز کو جو غزہ میں حماس کی قید میں ہیں انہیں صرف اپنی پرواہ ہے اور وہ ایک کولڈ ہارٹڈ مین ہے ان کے دل میں جو ہے وہ خون جم چکا ہے وہ مطلب کہتے ہیں نا پتھر دل انسان ہے انہیں احساس نہیں رہ گئے ہیں وہ اپنے پولٹیکل فائدے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں حالانکہ وہ یاد رکھیں کہ حزباللہ سے جنگ لڑکر وہ سوائے نقصان کے اور کچھ نہ اٹھائیں گے اور اسی سلسلے میں چلیے بڑھتے ہیں بتاتے ہیں آپ کو کل شام تک کتنے عملے کیے تھے حزباللہ نے جو آسمان نہلایا تھا اسرائیل کا وہ ایسا تھا اس ویڈیو کو جو شیئر کیا اگر آپ تیتیس چوتیس سیکنڈ پر اس ویڈیو کے جائیں گے تو آپ دیکھیں گے پورے آسمان میں وائد 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 یہ کیا ہے حزباللہ کے راکٹ ہے اور انٹرسپٹر نے اسرائیل کے لیکن باوجود اس کے اگر آپ آخری سین میں جائیں گے تو اسرائیلی علاقے بری طریقے سے تباہ ہوئے ہیں آپ فائر فائٹرز اور پولیس والوں کی وردی سے پہچان سکتے ہیں یہ تباہی غزہ اور لیبنان کی نہیں ہے اسرائیلی علاقوں کی تباہی ہے اور یہ ہوا کہاں ہے زبردست بمباری کیے میں نکل شام اس کے متعلق آپ کو خبر دی تھی اپ ڈیٹ نہیں آئی تھی اپ ڈیٹ تصویروں کہ پہلی ورننگ دے چکا تھے عزباللہ لوگ نہیں گئے تو حملے شروع ہو گئے اور یہاں پر سولجرز کا اسرائیلی سولجرز کی بھی یہاں پر جو بھیڑ لگی تھی جماولہ لگا تھا اسے بھی نشانہ بنایا ہے ابھی تک خبر نہیں آئی ہے کہ کتنے مارے گئے کتنے زخمی ہوئے جو بھی خبر آئے گی وہ دوپہر تک آئے گی آپ کو بتا دوں پھر میں آپ کو اپ ڈیٹ کر دوں گا یہ مارننگ کی بڑی خبریں ہیں دوپہر میں دوپہر کی بڑی خبریں آئیں گے ٹھیک ہے جانے نہیں دیں گے بچ کے ہر جگہ آپ کو خبر دیتے رہیں گے تو یہ عزباللہ نے ویڈیو جاری کیا تھا جو میں نے آپ کو نقشہ دکھایا انہوں نے کس ہتھیاروں سے حملہ کیا ہے وہ آپ نے اس میں دیکھے ہوں گے سکین شوٹ پھر آسمان نہلا دیا راکٹ سے خیر اسرائیلی فریننس منسٹر فائننس منسٹر اسموٹریچ ایک الگ کٹرپنتی منتری ہے اس کے علاوہ اعتمار بنگوئر ہے دو کو آپ جانتے ہوں گے بڑے فضول آدمی ہر وقت نفرت موسی نفرت نفرت اس میں سے جو اس موٹریچ ہے فائننس منسٹر آف اسرائیل اس نے یہ کہا ہے کہ ہم پورے موڑ میں ہیں کہ دسمبر تک یہ جنگ بند ہو جائے کیونکہ اس بندے کو پتا ہے کیا حالت ہو رہی ہے پھٹ گئی ہے اسرائیل کی جیب اور اگنامی تباہ ہو رہی ہے فائننس منسٹری کے پاس ہے یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نورت اسرائیل میں اس سال کے آخر سے پہلے یعنی دسمبر سے پہلے جنگ بند کرنے کے مونگ میں ہیں کیا آپ میں سے کسی کو لگتا ہے کہ حزباللہ کے ساتھ کی جنگ اب بند ہو سکتی ہے نائم قاسم کل چیف بنے ہیں حزباللہ کے حماس ایک سال سے لڑا رہا ہے کچھ اسے اسلاح بارون نہیں ملا لیکن حماس کو یہ ابھی تک ہرا نہیں پائے اپنے ہستجس پانی پائے حزباللہ کو دسمبر تک ہرا لیں گے یا پھر جو نقصان ہو رہا ہے حزباللہ سے جنگ کے دوران لبنان میں زمین پر اس کو ختم کرنے کے لیے اسے کاؤنٹر کرنے کے لیے کنٹرول کرنے کے لیے وہاں جنگ بند کر دیں گے آپ سمجھتے رہیے ہیں آئی آج جی سی لگاتار کہہ رہا ہے کہ اب ہم اسرائیل پر ایسا حملہ کریں گے کہ وہ جھیل نہ پائے گا آئی آج جی سی کے کارڈینیٹر ہیں جنرل نگدیپور انہوں نے کل ایک تقریب میں بیان کیا کہ آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ ہم کس طریقے سے زائنیوں کو کچلتے ہیں اور زائنی سرپرائز رہ جائیں گے بھوچکہ رہ جائیں گے چوک جائیں گے ان کے ساتھ کیا ہوا ہے اب ہم اس طریقے سے ان پر حملہ کریں گے کہ انہیں ایک بڑی شکست حاصل ہوگی کیا ہونے والا ہے پتہ نہیں لیکن فلسطینیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے انہیں فوجیوں کے کپڑے پہنائے جا رہے ہیں ان کی آنکھوں پر پٹی باندھی جا رہے ہیں اور انہیں ایک ہیومن شیلڈ کی طرح اسرائیلی فوجی استعمال کر رہے ہیں اپنے بلڈوزرز اور ٹینکرز پر آگے بانگ کر لے جا رہے ہیں کس نیوز نیٹ ورک نے دو تصویریں شیئر کی میں دیکھ کر تھوڑا سا ہل گیا اور یہ تصویریں اسرائیلی فوجی اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر شیئر کر کے واہ واہ بٹوڑ رہا ہے میں کہتا ہوں بڑی ذمہ داری کے ساتھ حیوان ہے یہ اور حیوان ہیں وہ لوگ جو اس تصویر کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں لائک کرتے ہیں یا آگے شیئر کرتے ہیں پوسٹیبلی اگر وہ اسے لیتے ہیں تو ونہ اس کی مضمت کرنے والے دنیا بھر میں پڑے آپ تصویر دیکھیں پھر میں آپ کو اس کی حقیقت بتاتا ہوں یہ سلنڈر دو رکھے ہوئے ہیں وہ اسرائیلی شخص بیٹھا ہوا ہے بلڈوزر کے بلڈوزر پر ان کی سینئیوں پر اور اس کے آنکھوں پر پٹی بندے ہوئے ہیں وہ نیتہ ہے اسرائیلی فوجیوں کے ہاتھ میں بندوق ہیں اسے فوجیوں جیسے کپڑے پہنا دیا ہیں کیوں اس کو باندھیں گے آگے اور لے جائیں گے تاکہ ہماس کے لڑاکے اس پر نہ آر پی جی فائل کریں نہ ڈائنمائٹ سے انہیں اڑائیں ونہ انہیں یاد رہے کہ ان کا ایک فلسطینی بھائی مارا جائے گا اور وہ دیکھ یہ دوسرا فوجی زبان نکال کر یوں کر کے فوٹو پچھا رہا ہے یہ زرہ زرہ سے پھٹلچی لڑکے یہ روئے برابر لڑکے فوج میں جب آ جاتے ہیں تو ان کی کوئی ذمہ داریوں نہیں ہوتی یہ اسی طریقے سے بس سیلفی والے فوجی ہوتے ہیں میں پھر کہہ رہا ہوں کہ ذمہ دار فوج نہیں ہے اسرائیل کی چار سو پہ تیسوی بٹالین ہے اس نے یہ پکچرز شیئر کی ہیں یہاں پر لکھا ہوا ہے کس نیوز نیٹورک کہ انہوں نے ایک فلسطینی کو اگوا کیا جبالیا ریفیوجی کیمپ نورڈن غزہ میں آتا ہے جہاں سب سے زیادہ ظلم ہو رہے ہیں اس کے آنکھوں پر پٹی باندھی اس کے ہاتھ باندھی ہینڈکوف کیا اسے اور اسے ملٹری یونیفارم پہنائی اسے ہیمن شیلڈ کی طرح استعمال کیا یہ ایک طریقے سے وار کرائم ہوتا ہے وار کرائم ہمارے یہاں بھی ایک نے باندھی تھی ایک کے پٹی پھر اس کے بعد وہ لڑکی کو بلیک میل کرتے ہوئے اس سے زبردستی سنبند بنانے کے لیے پکڑے گئے تھے یاد ایک بار ہیرو بن گئے تھے وہ اس کے بعد ان کی حقیقت کھل گئی تھی یہ لوگ بھی ایسا ہی ہے اسپین نے ایک بڑا قدم لیا ہے اور اسپین نے جو قدم اٹھایا ہے اس میں اسرائیل کا گھٹا ہے اسرائیل کا گھٹا اب اسرائیل گا نہیں سکتا کہ اس میں تیرا گھٹا میرا کچھ نہیں جاتا اسپین یہ گا رہا ہے اسپین نے تمام ایمنیشنز لینا اسرائیل سے بند کر دیا ہے ملین سو ملین یوروز کے وہ گولیاں خریدنے والا تھا یہالی ہے چلانے والی گولیاں وہ گولیاں خریدنے والا تھا اس کی ڈیل تھی اسرائیل سے اس نے اسے کینسل کر دیا اسپین کینسلس پرچیس او پولیس ایمنیشن فرم اسرائیلی فرم اپنی پولس کے لیے انہیں وہ گولیاں چاہیے تھیں اسپین کی حکومت کو لیکن ان کا نائن یہ جینوسائیڈ کر رہا ہے فلسطینیوں کا اس سے نہیں لیں گے کسی سے بھی لیں گے اس سے نہیں لیں گے تو اسپین نے یہ ایک ہارڈ فیصلہ لیا ہے اور اس آرٹیکل کو جب میں نے پڑھا تو پتا چلا پندھرہ ملین پندھرہ ملین گولیاں چاہیے تھی نائن ایم ایم راؤنڈ تھے ایک ملین میں دس لاکھ ہوتے ہیں دس ملین میں ایک کروڑ ہو گئے پندھرہ ملین میں ڈیڑھ کروڑ ڈیڑھ کروڑ گولیاں نائن ایم ایم پسٹل کی انہیں چاہیے تھی نائن ایم ایم گن کی چاہیے تھی اور سکس ملین یورو میں لگ بک چھ پوائنٹ چار آٹھ ملین ڈالر میں یہ رسودہ ہوا تھا اسے ختم کر دیا بولے ازرائیل سے نہیں لینے جی اس کی اسے نہیں لینے سپین نے بڑا دھکا دیا ہے حالانکہ ازرائیل کو اس سے بہت بڑا گھاٹا تو نہیں ہوا لیکن کوئی پیٹ تو دکھا رہا ہے کہ میری سیدھی ہے اور وہ بھی غیر مسلم ممالک ہاں لیکن حکومت برطانیہ نے کیا کیا ابھی سپٹمبر میں کیا کہا تھا اکیس بائیس لائسنس ہم کینسل کر رہے ہیں کوئی عام سین امونیشن نہیں جائے گا اسرائیل کو جب تک ہم یہ تیہ نہیں پا جاتے کہ ہمارے بھیجے ہتھیاروں سے وہ غزہ میں جینوسائیڈ نہیں کر رہا ہے یہ لیبر پارٹی کی حکومت کہہ رہے تھے ہوا کیا آپ جو لیمی ہے ڈیفنس منسٹر ہے فورنڈ سیکرٹری ماں آپ کیجئے بریٹن کا وہ کہہ رہا ہے کہ جی ہم آہ ایف تھرٹی فائیف کے جو کل پرزے ہیں جو کمپوننٹس ہیں وہ اسرائیل بھیجنا بن نہیں کر سکتے اس سے اسے ان موڑچوں پر تکلیف ہو سکتی ہے جن موڑچوں پر وہ مار کھا رہا ہے غزہ کے علاوہ جو موڑچے ہیں ایران بھی سمجھ لو تو کہہ رہا ہے ایف تھرٹی فائیف پر ہماری یاری جاری رہے گی ہم ایف تھرٹی فائیف کے پرزے کمپوننٹس بھیجتے رہیں گے اب ایف تھرٹی فائیف جائے گا تو اور کون نہیں جائے گا کون کیا کر لے گا سپٹمبر میں ان کا ہم لوگ کہہ رہے تھے بھائی انہوں نے جھٹکا دے دی ہم خود جو جس دن نیوز ہوتی وہ ایسی دکھاتے ہیں آج اللو کیے تو اللو کیے کل اللو کی ہوگی تو اللو کی دکھائیں گے اور اللو اللو ایک ہی نکلے تو بھی دکھائیں گے تو بھائی یہ ایف تھرٹی فائیف جیٹ کے کمپوننٹس بھیجنے بن نہیں کریں گے ڈیویڈ لیمی فورن سیکریٹری او برٹین یعنی ویدیش منتری یہ برطانیہ کا چہرہ ہے ہماس کے لیڈر جو اب دنیا میں نہیں رہے یایا سنوار ان کا ایک ویڈیو پیش کیا تھا آئیڈی ایف کے سپوکس پرسن نے ہوا کیا وہ ویڈیو فیک پایا گیا انہوں نے اپنے فوجیوں کو بڑا دلیر دکھائے دیکھو یایا سنوار سے ان کی موت کے پہلے ہمارے ویڈیو ہمارے سولجرز ہمارے ویڈیو والے سولجرز مورچہ لے رہے تھے لوہہ لے رہے تھے اور کاؤنٹر کر رہے تھے انہوں نے وہ پورا ویڈیو دکھایا اندر وہ ایک ٹوٹا پوٹا گھر تھا اس کے اندر گا ہے فوجی گولی چلا رہا ہے یہ ہو رہا وہ ہو رہا پتہ یہ چلا ہے کہ اسرائیلی میڈیا اور اسرائیلی فوج کے دوسرے ڈپارٹمنٹ نہیں اسے ویڈیو کو غلط بتا دیا کہ نہیں یہ دوسرے مشن کا ہے یہ چھنڈو خانہ کر رہا ہے بتا رہا ہے یایا سنوار والا وہ نہیں ہے جبکہ یایا سنوار کا دنیا کو بتائے کہ آرٹلری فائر میں جو ٹینک سے فائر ہوا تھا اس میں ان کی موت ہو گئی تھی ڈینیل ہگاری جو ہے سپوکس پرسن آئی ڈی ایف کا اس نے یہ ویڈیو شیئر کیا تھا بتاؤ اس لیول کے لوگ آئی ڈی ایف کا افیشل ایک فوکس پرسن اگر فیگ نیوز پھیلاتا ہے تو پھر آپ سوڑ لیے ہمارا یہ جو تاتا تھا یا میڈیا ہے نا یہ تو اسی بناشی نہیں لگتا ہے لیکن ان خبروں کو آپ تک کبھی نہیں دکھائے گا کہ یہ ویڈیو فیگ پایا گیا ہے فالس پایا گیا ہے یایا سنوار خیر چھوڑیے وہ جس طریقے سے مرے نا جس طریقے سے اس دنیا سے گئے وہ ازرائیل پر بھاری پڑ گیا وہ آخری ویڈیو وہ نہ دکھاتے وہ زیادہ بہتر تھا یایا سنوار جاتے جاتے ہیں ان سب کے لیے ہیرو بن گئے جو یایا سنوار کو جانتے بھی نہیں تھے آسٹریہ سے ایٹ یونیفل یونیفل جو لیبنان اور ازرائیل کی سرحت پر ہے وہاں پر یونیفل یون کی فورسز ہے نا تو وہاں پر کل شام ایک بڑا اٹیک ہوا ہے اور یہ یونیفل نے بتایا ہے کہ ایک راکٹ آ کر گرا ہے اور اس سے آٹھ لوگ زخمی ہوئے ہیں آسٹریہ کی جو وہاں پر پلاتون یا فوجیوں کی ٹکڑی تھی اس کے آٹھ فوجی زخمی ہوئے ہیں آئیڈیو نے کہا ہے کہ حزباللہ ہے رسپونسفل حزباللہ کا راکٹ تھا آپ دیکھیں راکٹ حزباللہ کا ہے نا تو اب آئیڈیو ابھی تک جو کر رہا تھا کر رہے تھا یونیفل میں وہ کچھ نہیں اب حزباللہ کو پکڑو آتے ہیں جی کچھ غزہ کی خبریں ہو جائیں فلسطین کی اکنومی 35% گھاٹے میں چلی گئی ہے اسرائیل جو پچھلے سال سے حملے کر رہا ہے اس کی وجہ سے یہ بات غزہ کی نہیں ہے پورے فلسطین کی غزہ ویسٹ بینک سب سمیت کی بات ہے 35% اگر کسی کی اکنومی گر جائے تو آپ سمجھ لیجئے سالوں لگیں گے اسے ابر کر آنے میں جلدی جلدی بتا دیتا ہوں غزہ میں کتنے لوگ مارے گئے آپ سب کو پتا ہے بیالیس ہزار سے زیادہ تعداد سولہ ہزار سے زیادہ بچے اور عورتیں گیارہ بارہ ہزار سے زیادہ گیارہ ہزار آٹھ سو بے آسی اسٹوڈنٹس مارے گئے ہیں اب تک پچھلے ایک سال سے زیادہ کے وقت میں تیرہ مہینوں میں اسرائیل نے غزہ کا مستقبل ختم کر دیا ہے لیکن یہ شمعہ بجھیں گی نہیں نہ غزہ ختم ہوگا نہ فلسطینی ختم ہوگا یہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہیں گے یہ شمعہ روشن ہوں گی پوری دنیا ان سے جگمگ آئے گی آپ دیکھ دیجئے گا آج جو سب سے زیادہ مظلوم ہیں کل وہ دنیا کی انشاءاللہ سب سے بڑی طاقت بھی بنیں گے جی یہی فلسطینی بچے جو آج ملبوں میں رہ رہے ہیں ان میں سے کچھ سائنٹس کچھ ڈاکٹرز کچھ بہت بڑے نوبل پرائز بینر بھی بن سکتے ہیں خیر جو بھی ہیں جہاں سب سے زیادہ ظلم ہوتا ہے ہیرے وہیں سے نکلتے ہیں یہ ربی یہودی ہیں جو رہتے ہیں باہر نیو یوک میں امریکہ میں وہ لوگ زائنیوں کو مو پر زلیل کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ربی ہیں ہم یہودی ہیں ہم زائنی نہیں ہیں یہ زائنی حیوان ہے جو فلسطین کے اور لیبنان کے معصوم بچوں بے گناہ عورتوں اور بوڑوں جوانوں کا خون باہر آ رہے ہیں یہ گدھ ہیں یہ ظالم ہیں ہم ان میں سے نہیں ہیں ہمیں ان میں کاؤنٹ مت کرو ہم یہودی ہیں یہ زائنی ہیں یو زائنی اور وہ سامنے ان کی زائنی کھڑے بھی تھے ان ربی یہودیوں کے تو وہ کہہ رہے تھے کہ تم زائنی جو ہو وہ ہزاروں لوگوں کے قاتل ہو فلسطینیوں کے قاتل ہو تم یہودی نہیں ہو تم لوگ تورہ کے تورید کے خلاف ہو اس طریقے سے زائنیوں کو زلیل کیا جاتا ہے کل شام بہت تگڑے حملے ہوئے لیبنان میں ساؤڈ لیبنان میں اس کی تصویریں ہیں جو نباتیہ ٹاؤن تھا وہاں حملے کے بعد ایسی تصویریں آئیں سب ملبعی ملبع دکھا اور یہ بھی ساؤڈ لیبنان کے ہاریت سائدہ کے نظارے ہیں یہاں بھی ہر طرف کو رام مچا تھا منے والوں کی تعداد ابھی بھی کلیر ہونا باقی ہے بس دعا یہ ہے کہ یہ جنگ جیسے جا ختم ہو جائے کچھ دوستوں کے شکایت ہے کہ میں ہلکے بولتا ہوں میری آواز بھاری ہے کچھ پپیے ٹائپ کے میں اپنے گلے میں نہیں فٹ کر سکتا کہ میری آواز مہین نکلے کانوں تک چھتی پہنچ جائے بہت سے لوگ ہیں باریک ان کی آوازیں مہین ہیں ماشاءاللہ تو وہ جلدی سنائی دیتی ہے موٹی آواز نہیں کچھ میں ہلکا بھی بولتا ہوں کیونکہ آواز بھاری ہے زیادہ تیز بولوں گا تو خاصی آ جائے گی مائیک مینٹ ٹھیک ہے لیکن پھر بھی سیٹنگ بدلوں گا تو آپ لوگ کو جتنی پریشانی میری آواز سے ہو رہی ہے میں اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں بہت بہت شکریہ سلامت رہیے خوش رہیے آزاد بولنڈیا دیکھتے رہیے